التازعات عشر قد رہمتی بعض الصالحین بفعل بعضی منتزبین فی قلح اليہودی فی عیسی علیہ السلام وقلح اليہودی من نصار فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لیسوہ مسئلہ نیک لوگوں پہ تنقید کرنا ان کو برا برا کہنا اس لیے کہ ان کی طرف نسبت کرنے والوں میں سے کسی نے کوئی غلطی کی غلطی کی کس نے کسی پیروکار نہیں اور پیروکار کی غلطی کی وجہ سے کسی بڑے کفر کیا کرنا تنقید کرنا قد ہم فی بعض الصالحین ان کا تانو تشنی کرنا بعض نیک لوگوں میں بفعل بعض المنتزبین علیہن ان کی طرف نسبت کرنے والوں میں سے کسی ایک ہی کسی حرکت کی وجہ سے جبکہ اصول کیا ہمارے پاس کہ وَلَا تَدِّرُوا وَاضِرَكُمْ بِذْرَا اُخْرَا کوئی گناہ کرے تو اس کا بودھ اسی کو اوپر ڈالا جائے نہ یہ کہ کسی اور کو اوپر ڈالا جائے قد ہلْ يَهُودِ فِي عِسَى جیسا کہ یہودی تنقید کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائیوں کی کئی غلطیوں کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے پہلوکاروں کی کسی غلطی کی وجہ سے اور یہودی اور عیسائی دونوں تنقید کرتے تھے نبی علیہ السلام پر صحابہ اکرام میں سے کسی کی کسی غلطی کی وجہ سے مثال کے طور پہ حرمت والے مہینوں میں لڑنے کی اجازت ہے جی عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک گروہ گیا تھا ایک لسکر گیا تھا اسے نبی علیہ السلام نے بیجا اور ان سے کوئی آدمی قتل ہوا اب اس وجہ سے تنقید کس پہ کی گئی ہماری نبی علیہ السلام پہ کی گئی یہ سالونکان شہر الحرامی اس عید کی آپ تصریر پڑھ لیں سبب نزول پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے کی سمجھا جائے گی سلیں دیکھیں ان کا یہ عقیدہ لکھنا فی مخارق سہارا جادو گروں کے ان عمور میں جو خارق عادت ہیں وہ امثال ہم اور جادو گروں جیسے دگر لوگ کا ہیں وغیرہ اچھا عقیدہ کیا رکھنا انہا من کرامات صالحین کہ یہ صالحین کی کرامات میں سے ہیں وَنِصْبَتُهُ لِلْاَنْبِيَا اور پھر جادو غیرہ کہ نسبت نبیوں کی طرف کر دینا کمان اسبو الہ سلیمان جیسا کہ انہوں نے نسبت کیچی جادو کی کس کی طرف سلیمان علیہ السلام کی طرف اچھا اگر آپ کو کتاب پڑھنا چاہیں جسے پتا چلے کہ شیطانی ولی کون سے ہیں رحمانی ولی کون سے ہیں تو کتاب کے نام کیا ہے جی جدی بتائیں نا کون پہلے اغاث اغاث اس اللہ اغاث اس اللہ پتہ نہیں کس نے پہلے جواب دیا بھئی آپ تو مہتن جدی نام نہیں دوں گا آپ تو بڑی موٹی کتاب ہے شیخ ابو یا نورپور یا عفیدہ اللہ کی اب اتنی آسانی سے نام ملنے والا نہیں ہے البتہ یہ مل سکتا ہے آنے کس نے جواب دیا آپ میں سے آئیں جی اللہ بارک اللہ حافظ تو کون بلی ہے کون بلی نہیں ہے ایک تو قرآن کریم کی سیعت کو سمجھ رکھا جائے جو آدمی متقی نہیں ہے نمازیں نہیں پڑتا واجبات کی عمل نہیں کرتا کبیرہ بنوں کے ارتکاب کرتا ہے وہ چاہے ہمارے سامنے ہوا میں کیا کریں اڑے یا پانی کے اوپر چلے وہ شیطان ہی رہے گا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اور کتاب کا نام آپ جان چکے ہیں الفرقان بین اولیاء الرحمنی و اولیاء الشیطان امام جو بیٹیمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جی شکسا الحادث والعشون تعبدہم بالمکائی والتصدیہ جی اکیسمہ مسئلہ تعبدہم ان کا اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنا کسی کے دریئے بالمکائی سلیاں بجا کر والتصدیہ اور تاریاں بجا کر یہ امام طبری رحمہ اللہ کی تفسیر ہے اللہ تعرف رماتے اماما کانا صلاة مند البیت اللہ مقاعوں ان کفار کی بیت اللہ کے پاس نماز کیا ہوتی ہے سیٹیاں بجانا اور تاریاں بجانا یہ ان کی نماز ہے اور آج کبالیوں کی شکل میں کیا ہو رہے جی تو زمانہ جہلیت کے کام عام طور پر آج ہو رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پرانی باتیں ہو رہی ہیں اسی لئے تو امام محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے تاکہ ہم ان حرکتوں کو پہچانے اور ان سے دور رہیں بائزما مسئلہ کہ انہوں نے کھیل تماشے کو اپنا دین بنا رکھا تھا اور آج کل کے صوفیوں کا عام طور پر کچھ صوفی ہو سکتے ہیں آج کل بھی تھوڑے سے ستھرے تھوڑے سے ستھرے لیکن عام طور پر جو صوفی ہیں ان کا دین پھیل تماشا ہی ہے وہ دیکھتے نہیں کیسے کرنٹ لگا ہوتا ہے یعنی کہ کیا کوئی اکل مند شخص اتنے لوگوں کے سامنے اس طرح تماشے لگا سکتا ہے بھی داڑی تو انہیں رکھی ہوئی ہے چالیس سال تیری عمر ہے کیسے تو ناچ رہے یا کود رہے لوگوں کے سامنے کوئی اکل مند آدمی ایسی ارکتیں کر سکتا ہے اور ایسے ہی قبالی کے ساتھ ساتھ یہ جیسے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں ناچ رہے ہوتے ہیں کود رہے ہوتے ہیں بنگیں پی جا رہی ہیں چرس کا استعمال ہو رہا ہے اور نام کیا جی دین کا سننے تئیسما مسئلہ دنیا سے دھوکہ کھانا تئیسما مسئلہ کیا ہے کسے دھوکہ کھانا دنیا سے ان الحیات الدنیا غررتهم کہ دنیاوی زندگی میں ان کو دھوکے میں ممتلا کر رکھا ہے ممتلا کر رکھا تھا فظنو وہ جی سمتے تھے انعقاء اللہ منہ اللہ کا یہ چیز دینا منہ یہ کیا دنیا اللہ کا یہ دنیا دے دینا یہ دلو دلیل ہے اللہ رضاہو اللہ کے راضی ہونے کی یہ ان کے سوچ سے آپ مکان بنائیں اور بار کیا لکھ لیں حادہ من فضلی ربی تو اس کا وطر یہ ہے کہ حاجی صاحب جو ہیں اللہ ان کو پر راضی ہے خوش ہے ایسی نہیں اللہ نے کتنی بڑی کٹھی روح دے دی ہے اور جو ان کی کمائی ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی علال کی ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کفار عام طور پہ دنیا کے لحاظ سے مال کے لحاظ سے مسلمانوں سے آگے ہوتے ہیں آگے رہے ہیں اور وہ سمتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ ہمیں مالتوں دیتا اللہ ہمیں اولادتوں دیتا تو یہ سوچ زمانہ جہلیت کے لوگوں کی سوچ ہے مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی مال آپ کو مر رہا ہے کاروبار آپ کا روٹ پہ ہے ہر شہر میں آپ کے کاروبار کی ایک برانچ ہے یہ اللہ کے آپ پہ رادی ہونے کی دلیل بالکل نہیں البتہ اگر اللہ آپ کو توفیق دے رہے ہیں اس مال میں سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی مال بڑھنے سے آپ کی وعدت بڑھ رہی ہے مال بڑھنے کی وجہ سے آپ گناہوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہو رہے ہیں مجھے شرم کرنی چاہئے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کے آپ پہ رادی ہونے کی دلیل ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو مال کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ دیکھیں وَقَالُوا انہوں نے کہا نَحْنُ اَكْسَرُ وَمُوَالَمْ وَأُولَادَا ہم مال اور اولاد کے لحاظ سے آگے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اور ہمیں ہر کے ذذاب نہیں دیا جائے گا جیسے یہاں پہ اللہ نے ہمیں بڑا مال دیا ہے اولاد دیا ہے ایسے ہی روضے کہ اللہ ہمیں جہنم بھی نہیں ڈالے گا بلکہ وہاں پہ بھی ہم جنت میں ہوں گے اور جنت میں بھی ہم ایسے آگے ہوں گے جیسے دنیا میں ہم آگے ہیں ایک دو رہتوں کو جلدی سے دیکھنے ویسے تو میں نے کافی ساری ایتیں نوٹ کی تھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن آپ وہ سب میں چھوڑ رہا ہوں بس یہاں پہ قید پڑھ لیتے ہیں کیا یہ سمتیں ہیں جو ہم ان کو مال اور بیٹے دے رہے ہیں یہ ہم ان کو خیر دے رہے ہیں نہیں ان بہوقفوں کو پتہ ہی نہیں ان کو شعور ہی نہیں یہ تو ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کی رسی دراز کی جائے ان کو مزید محلت دی جائے اور پھر اچانک ان کو پکڑ لیا جائے سنجی شیخ صاحب تو عام طور پر مسجد میں طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور طالب علم عام طور پر کیا ہوتے ہیں غریب یہ کتاب مجھے امید ہے کہ کم ان کم آپ کو تو سہارا دے رہی ہوگی کہ غریب ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ پر نراز ہے اور یہ کہ عام طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کے پہلوکار کون ہوتے تھے غریب اور کمزور قسم کے لوگ اور علماء بھی آج کل عام طور پر کون ہوتے ہیں مساجد کے امام جی گاؤں کا جو لڑکا ہوتا ہے عام طور پر وہ آتا ہے مدرسے میں محنت کرتا ہے ساری رات کو جاگتا ہے بخاری شریف کا لٹا لگاتا ہے مشکل کتابیں پڑھتا ہے محنت کرتا ہے اور پھر وہ مسجد کی اور شہر کی مرکزی مسجد کا امام بن جاتا ہے خطیب بن جاتا ہے اچھا وہ بن جاتا ہے اس کے بیٹے نہیں وہ نہیں اب بنے گئے کیوں؟ کیونکہ اب مال آگئے ہیں اب عام طور پر عام طور پر ہم عام طور پر مولی صاحب کے بچے اب وہ عالم دین بھی بنیں گے عام طور پر کیوں؟ کیونکہ جو غلطی باپ سے ہوئی ہے اب وہ بیٹوں میں تو نہیں دھرائی جائے گی نا باپ کی باری تو پیسہ نہیں تھا اب عباد کو مدرسے میں چلے گیا اب آگئے ہمارے پاس پیسہ اب وہ کون رات کو جاگے کون نیند کی قربانیاں دیں اب جناب کیا بنے گا بچہ اب ہمارا بچہ بابو بنے گا اب ہم نے لوگوں کی مسجد میں باتیں نہیں سننی اببادی نے جو سننی تھی سننی اببادی نے جو سننی تھی سننی بیٹے کہتے ہیں نا ہمارے سر میں اببادی کی توہین ہوتی رہی اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا تو اس سے سبق حاصل کریں وہ جو آج عالم دین بننے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی آپ نے اسی خیر پر رکھنا ہے انشاءاللہ اور مساجد کی انتظامیاں کے لوگ اگر موجود ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ علماء کو عزت دیں تاکہ علماء کے بچے بھی علماء بن سکیں یہ کیا ہے حق سے اعراض کرنا جبکہ حق پہ چلنے والے لوگ کمزور قسم کے لوگ ہوں کیا ہے ترک الدخول فی الحق حق میں داخل نہ ہونا اِذَا سَبَقَهُمْ اِلَيْهِ اَغْوَعَفَى جب سبقت لے جا چکے ہوں آپ کی طرف اغوافہ کون سے لوگ کمزور قسم کے لوگ تکبورن کمزور قسم کے لوگ کیونکہ حق میں آگے نکل چکے ہیں اب یہ جو بڑے لوگ ہیں چودری قسم کے لوگ ہیں یہ اب حق میں داخل نہیں ہوں گے کیوں تکبورن تکبور کرتے ہوئے ہماری توہین ہے جی ہم ان کو اپنا بڑا مان لیں ہم یہ مان لیں کہ یہ ہم سے آگے ہیں تو تکبورن وَأَنَفَةً اَنَفَةً اَنَفَةً کا بھی معنی تقریب مہین ہوگا تکبر کرنا ناک چڑھانا نفرت کرنا بڑائی وغیرہ تو تکبر کی وجہ سے حق کو قبول نہ کرنا جبکہ حق کو قبول کرنے میں کمزور لوگ سبقت رہ جا چکے ہوں آگے نکل چکے ہوں کیا دلیلہ جی کہ زمانہ جہالیت کے لوگوں کا یہ کام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نام میں وَلَا تَطْرُدِي لَّذِينِ دُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَلَعْشِقِي يُرِيدُونَ وَجْحَا کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو جدکارنا نہیں ہے اپنے سے دور نہیں کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو کبارتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں يُرِيدُونَ وَجْحَا ہو اور رب کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ رب ان کو مال دے رب کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ بس رب ان پر راضی ہو جائے اب اس عید کی آپ سبب نزول پڑھیں تو پھر یہ مسئلہ بادے ہوگا مسلم شریف میں اس کا سبب نزول آیا ہے سادر نبی وقاس کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے چھے لوگ تھے تو مشرقین نے کہا نبی علیہ السلام سے اُطْرُدْ هَا اُلَائِي لَا يَلْتَرِئُونَ عَلِيْنَ آپ ان لوگ کو دھدکار دیں یہ ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہ کریں یعنی کہ پھر امید ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے پھر ہم آپ کے پاس بیٹھا کریں گے شرق مالی کہا ہے کہ ان غریبوں کو ہم سے دور رکھیں وہ غریب کون تھے عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ بلال جیسے لوگ تو سادر بھی وقاس کہتے ہیں ان چھے میں میں بھی تھا عبداللہ بن مسعود بھی تھے اور بلال بھی تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے تو نبی علیہ السلام کے دل میں تھوڑی سی بات آئی اب یہ لوگ جو تھے یہ جو بڑے لوگ آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس یہ کیا جاتے ہیں کہ ان غریبوں کو دور کیا جائے ان کو کسی بڑے مقام و مرتبہ پر وہ نہیں دیکھنا چاہتے ان کو نبی علیہ السلام کے قریب نہیں دیکھنا چاہتے اور جب دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی کے قریب ہے اللہ کے نبی ان کو دور نہیں کر رہے تو انہوں نے اس کو اپنی توہین جانا اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہاں جی یہاں پہ کیا ہے کسی چیز کے باطل ہونے پہ دلیل کسی چیز کو بنانا کہ یہ اس لیے باطل ہے باطل ہونے کے دلیل یہ ہے کہ اس کو پہلے پہلے لینے والے کمزور لوگ ہیں پہلے یہ تھا کہ اسلام قبول نہ کرنا اس لیے کہ کمزور لوگ اس چیز کو اختیار کر چکے ہیں اب کیا ہے کہ بقیدہ دلیل پیش کرنا کہ یہ دین غلط ہے دلیل یہ ہے کہ اس کے اوپر چلنے والے اس کو پہلے پہلے اختیار کرنے والے کمزور قسم کے لوگ ہیں جن کا معاشرہ میں کوئی مقام نہیں ہے الاستدلال والا بطلانی حق کے باطل ہونے پہ تو اس قسم کے لوگ ہم سے آگے نہ نکلتے اس دین کو قبول کرنے میں السادسة والعشعون تحریف کتاب اللہ من بعد ما عقلوه وهم یعلمون چھبیس ماں مسئلہ تحریف کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کر دینا ترات و انجیل میں تحریف کرنا کوئی لفظ بڑھا دینا کوئی لفظ کم کر دینا یا لفظ کا معنی تبدیل کر دینا اس قسم کی تحریف کرنا من بعد ما عقلوه اس کتاب کو سننے کے بعد وهم یعلمون جبکہ وہ علم بھی رکھتے تھے تو یہ کام زمانہ جہلیت کے لوگوں کا کام ہے ان کو کیا کہا گیا تھا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدُمْ وَقُولُوا ہِتَّا تو کیا کہا تھا ہِنْتَا نون کا اضافہ کر دیا تھا کہنا یہ تھا کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے کہا کیا ہمیں گندم چاہیے اور انہوں نے کیا کیا اَرْرَحْمَانُ عَلْعَرْشِسْتَوَا انہوں نے لام کا اضافہ کر دیا انہوں نے نون کا اضافہ کیا تھا انہوں نے کیا گناہ دیا استعولا رحمان عرش پہ مصطبی ہے عرش کے اوپر ہے انہوں نے کہہ دیا کہ مطلب یہ ہے کہ استعولا رحمان عرش پہ غالب آ گیا ہے یہ برداس کر لیا اوپر ہونا برداس نہیں کیا یہ برداس کر لیا کہ غالب آ گیا کسی سے مقابلہ ہوا ہے جھنگ ہوئی ہے نعوذ باللہ اس کو شکست دی ہے یہ کہانی برداس کر لی لیکن وہ برداس نہیں کیا چلیں جی شخص صاحب السابعة والعشرون تصمیق الكتب الباطنة ونسبت ونسبتها الى اللہ تعالی کہ قولِ رویل للذین اکتبون کتاب ایدی ثم يقولون هذا من عند اللہ الآیة جی ستائیسوہ مسئلہ باطل قسم کی کتب لکھنا اور ان کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا باطل قسم کی تحریریں لکھنا اور ان کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں فوئیل للذین اکتبون الکتاب بی ایدیہم عظیم حلاقت ہے بہت بڑی حلاقت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں کہ هذا من عند اللہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے کہ کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا جبکہ لکھی خود ہو یہ میرے لسکر میں ہے لا یقبلون اور یہیں بہتر لگتا ہے اٹھائیسوہ مسئلہ انہم لا یقبلون من حق اللہ اللہ مع طائفتہ وہ حق میں سے اسی بات تو قبول کرتے ہیں جو ان کے گروہ کے پاس ہے ان کے مسلک کے پاس ہے ان کی جماعت کے پاس ہے حق کسی اور طرف سے آئے تو اس کو قبول نہیں کرتے یہ کن کا کام ہے زمانہ جہلیت کے لوگوں کا کام ہے کہ قول ہی تعالی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا پُوری عید کیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے آمِنُوا بِمَا اَنزِلَ اللَّهُ ایمان لاؤ اس کلام پہ جو کس نے اتارا اللہ نہیں قَالُوا آگے سے کہتے ہیں نُؤْمِنُوا بِمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا ہم صرف اسی پہ ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر اتارا گیا ہم تو صرف طرحات پہ ایمان لائیں گے قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے وَيَكْفَرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور جو اس طرحات کے علاوہ ہے ان کی کتاب کے علاوہ ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں اس کا کفر کرتے ہیں وَهُوَ الْحَقُ جبکہ وہ حق ہے وہ کیا وہ قرآن مُصَدِّقَ الْإِمَا مَعَهُمْ وہ قرآن تعید کرنے والا ہے تصدیق کرنے والا ہے اس طرحات کی جو ان کے پاس ہے تو حق بات کو قبول کرنا چاہئے جہاں سے بھی آئے نبی علیہ السلام نے آیت القرصی کے بارے میں آنے والی فدیلت کو قبول کیا ایسے ہی ہے لیکن دہان سے ذرا بات پوری کرنی آدھی نہیں کرنی صحابی نے آکے بتایا کہ میں نے چور کو پکڑ لیا تھا لیکن چور نے مجھے آیت القرصی کے بارے میں بتایا تو رات کو پڑے گا شیطان اس کے قریب نہیں آسکے گا تو کیا یہ بات دین بن گئی جب نبی علیہ السلام نے تصدیر کی طرح وہ دین بنی اور ایک اور بات کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا تھا سادہ آقا پہ ہوا اس نے تو اس سے سچ کہا ہے لیکن نمبر ایک جھٹا ہے پتہ چلا اگر بات کسی غلط آدمی کی طرف سے آئے تو اس کی ایسی تقریب نہیں کر دینی کہ عوام گمراہ ہو جائے بتائیں کہ اس آدمی نے یہ بات صحیح کی ہے وہ غلط آدمی اس کی کتابیں پڑھنی نہیں ہیں اس کی تقریبیں سننی نہیں ہیں البتہ یہ بات اس کی ٹھیک ہے اور نہ ہی پبلک کو ایسی کتابوں کی طرف پبلک کی رہنمائی کرنی چاہیے جن میں حق و باطل مکس ہو ہاں کوئی آدم دین ہے اچھی طرح وہ دینی علوم کو پڑھا ہوا ہے تو وہ ایسی کتاب پڑھ لے تو انشاءاللہ امید ہے کوئی حرد نہیں ہے اور وہ ویسے بھی لوگوں کو اگاہ کرے گا اس کتاب میں پائے جانے والی غلطیوں سے گمراہیوں سے لیکن پبلک کو ایسے ہی کسی غلط کتاب کے بارے میں کہہ دینا یہ تقریب پڑھو فران آدمی کو سنو یہ درست انداز نہیں ہے جبکہ آپ کو پتا ہے اس کے عقیدے میں خرابیاں ہیں اس کے مند میں خرابیاں ہیں چلیں جی انہم عدالک لا يعملون بما تقول الطائفة كما لبها اللہ علیہ بقوله فَإِمَا تَقْتُلُونَ انْبِيَاء اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ انہم عدالکا انہم عدالکا وہ اس کے ساتھ لا يعملون یہ ان کے اوپر کیا کہا تھا نُؤْمِنُ بِمَا اُنْ دِلَا لِهِنَا ایسے ہی ہے ہم ایمان لائیں گے اس کتاب پہ جو مارے اوپر اتاری گئی ہے اس کے باوجود یہ موقع رکھنے کے باوجود لا يعملون لا يعملون دیان سے لفت کیا ہے لا يعملون وہ عمل نہیں کرتے بما تقولوا طائفتهم ان باتوں پہ بھی جو ان کا مسلک کہتا ہے جو ان کا گھروہ کہتا ہے جو ان کی جماعت کہتی ہے كما نبه اللہ علیہ بقوله جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ خبردار کیا ہے اپنے اس فرمان کے ذریعے قُلْ فَرِمَةَ قُلُونَا أَنْبِيَا اللَّهِ مِنْ قَبْلُوا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے آنے اس سے پہلے اگر تم ہو ایمان لانے والے کیا مطلب ہے اس کا یہ عید پشری عید کا آخری حصہ ہے ایسے ہی ہے نا ان سے کہا گیا تھا قرآن پہ ایمان لاؤ انہوں نے کہا نا دی ہم تو ایمان لائیں کہ اس کتاب پہ جو مارے اوپر نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم تراغ پہ ایمان لاتے ہو تو تراغ کی ترغیب دینے والے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی نبی آئے جو تراغ پہ عمل کرنے کی ترغیب دیتے رہے تم نے انہیں قتل کیا کس لی کیا بتاؤ اور پھر اگر تم تراغ پہ ایمان لاتے ہو تو تراغ میں تو محمد الرسول اللہ کی علامات موجود ہیں علیہ السلام اگر تراغ پہ ایمان لاتے ہو تو تراغ تم سے مطالبہ کرے گی قرآن پہ ایمان لاؤ تراغ تم سے مطالبہ کرے گی محمد پہ ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارا دعویٰ کیا نکلا جھوٹا نکلا تم اس بات میں بھی سچے نہیں ہو پہلا جلم یہ بتایا گیا زمانہ جہریت کے لوگوں کا کہ وہ کہتے تھے ہم صرف اسی حق کو قبول کریں گے جو ہماری جماعت کے پاس ہے جو ہماری پارٹی کے پاس ہے اور دوسرا جرم یہ بتایا گیا کہ حق اگر اپنی جماعت کی طرف سے آج ہے تو وہ بھی قبول نہیں کرتے ایک چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں آ رہی تھی ہمارے بھائی آپ کو بتایا کہ جرابوں پہ مسا کرنے کے قائل نہیں ہے کیوں؟ کہتے ہم مقلد ہیں ہم نے کہا اس معاملے میں تو امام بنیفہ رحمہ اللہ کی موقع موجود ہے اٹھاؤ ترمدی شریف امام ترمدی نے بقیدہ امام ابو حنیفہ کا عمل سند کے ساتھ نکل کیا ہے تم تو امام صاحب کی طرف کئی اقوال ایسے منصوب کر دیتے ہو جس کی سند نہیں ملتی امام ترمدی رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ نکل کیا ہے کہ امام بنیفہ رحمہ اللہ آخری بیماری میں جرابوں پہ مسا کرتے رہے اور کہنے لگے کی کام میں نے پہلے کبھی نہیں کی آپ میں کر رہا ہوں تو چلیں جی اگر آپ امام بنیفہ رحمہ اللہ کے مقلق تھے تو کم از کم ابھی مان لیں لیکن ماننے کی وجہ افسوس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ لوگ جرابوں پہ مسا کرنے والوں سے دوسروں کو بزن کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جس ایدیس امام نے جرابیں پہلی اس کے پیچھے نواز نہ پڑے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِيُونَ چلیں جی ہاں جی یہ بھی ایک عجیب بات ہے اللہ نے کہا تھا ایک دین پہ اکٹھے رہنا ہے فرقوں میں بٹنا نہیں ہے تقسیم نہیں ہونا لیکن تقسیم ہو گئے اور پھر سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملی کہ اس تقسیم کو پر خوش ہے مطمئن ہیں جو باطل کو پر مطمئن ہوگا وہ تو باطل نہیں چھوڑے گا کہتے ہیں تیسما مسئلہ یہ ہے وَحِيَ مِنْ عَجَائِ بِي آیَاتِ اللَّهِ تیسما مسئلہ اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انہم کے بشک ان لوگوں نے زمانہ جہلیت کے لوگوں نے لما ترکوا وسیعت اللہ بالاجتماع جب انہوں نے اللہ کی وسیعت کو ترک کیا کونسی وسیعت وَعْتَسِمُوا بِهَبِ اللَّهِ جَمِيعا اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو ایک ہو کر رہو وَرْتَقَبُوا مَا نَحَ اللَّهُ عَنُوا مِنِ الْإِفْتَرَاقِ اور انہوں نے ارتکاب کیا اس افتراب کا اس تقسیم ہونے کا فرقوں میں بڑھ جانے کا جس سے اللہ نے منع کیا تھا تو کیا ہوا اللمہ کا جواب کدھر ہے سَارَكُلُّ حِزْبٍ ہر گلو خوش ہے اس پہ جو ان کے پاس ہے تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کی صدا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے یہ صدا ہے کہ باطل کے اوپر ہیں غلطی کے اوپر ہیں اور پڑھے خوش ہے سَارَكُلُّ اَلْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ وَهِيَ مِنْ عَجَارِ بِاللَّهِ اَيضَا مُعَادَاتُهُ مُدِّنًا اللَّذِ اِنْتَسَبُوا إِلَيْهِ غَايَةً عَدَاوَةً وَمَحَبَّتُهُ دِينَ الْقُفَّانِ اللَّذِينَ عَادُوهُمْ وَعَادَوهُمْ وَعَادَو نَبِيَّهُمْ وَفِتْلَتَهُمْ وَفِتْلَتُهُمْ غَايَةٌ مُحَبَّةً كَمَا فَعَلُوهُمْ عَنْ نَبِيِّ صُّلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَاهُمْ بِلِينِ مُوسَى وَاتَّبَعُوا كُتُبَ السِّحْبِ وَهِيَ مِنْ دِينِ آلِفِ الْعَوِي اکتیسوہ مسئلہ یہ ہے کہ دینِ حق سے دشمنی اور دینِ باطل سے محبت وہ کیسے کہتے ہیں کہ ایک تیسوہ مسئلہ بھی وَهِيَ مِنْ آجَبِ الْعَيَاتِ عِيدًا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ معاداتهم زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا دشمنی رکھنا اور مراد ہیں یہاں پہ یہودی اُس دین سے الَّذِي انتصبوا الیہی جس کی طرف وہ منصوب ہیں غایت الاداواتی آخری درجے کی دشمنی انتہا درجے کی دشمنی وَمَحَبَّتُهُمْ اور ان کا محبت کرنا دینِ الْقُفَار کن کے دین سے کفار کے دین سے کون سے کفار وہ کفار جو ان کے دشمن رہے کن کے دشمن رہے یہودیوں کے فیراؤن فیراؤن اور آلِ فیراؤن وَمَحَبَّتُهُمْ ان کا محبت کرنا ان کفار کے دین سے جو ان کے دشمن رہے اور ان کے نبی کے دشمن رہے نبی سمرالتون موسیٰ علیہ السلام وَفِعَتَهُمْ اور ان کی جماعت کے دشمن رہے غایت المحبہ غایت کا کسے تعلق ہے غایت المحبہ کا وَمَحَبَّتُهُمْ غایتَ المحبہ سمجھے نا وَمَعَلَّدِينَ سے لے کے فِعَتَهُمْ تَكِ اس کو آپ جملہ اطرازیہ بنالیں ایسے ہے تو الکفار کی صفت ہے لیکن آپ اس نہ بنالیں تاکہ جملہ سمینہ آسان ہو جائے وَمَحَبَّتُمْ دِينَ الْقُفَارِ غایتَ المحبہ اور ان کا کافروں کے دین سے محبت کرنا انجاہ درجے کی محبت کیسے جی سمجھائیں ہمیں بہت سمجھ نہیں آئی کہتے ہیں كَمَا فَعَلُوا مَعَنْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ انہوں نے یہ کام کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ جیسا کہ انہوں نے یہ حرکت کی نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا رکھی دشمنی ایسے ہی ہے نا لَمَّا عَتَاهُمْ بِدِينِ مُوسَى جبکہ نبی علیہ السلام ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا دین لے کر آئے تھے نبیوں کا دین ایک ہی ہے نا دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام کی علامات ان کی طرات میں موجود تھی ان کے دین کا تقاضی یہ ہے کہ آخری نبی جناب محمد پہ ایمان لائے جائے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کے وہ دشمن بن گئے ہیں جبکہ آپ ان کا دین لے کر آئے وَتَّبَعُوا كُتُوبَةَ السِّحْرَ اور جاتو والے کتابوں کی پہنوی کی وَحِيَّ مِن دِينِ آلِ فِرْحُونَ جبکہ یہ کتابیں آلِ فِرْحُونَ کے دین میں سے ہیں اور آلِ فِرْحُونَ کے دشمن تھے سمجھیں آپ شروع کی بات اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے مولف کو ماشاءاللہ بڑی میند کی ہے انہوں نے چلیں جی شیخ صاحب آپ سمجھیں شیخ صاحب ختم ہونے والا ہے جی جی سمجھیں جی اثنانیت والثلاثون کفرون بالحق اِذَا كَالَمَ عَمَلْ لَا يَهُودُونَ كَوْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَقَالَتِ الْيَهُودُ لِيسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ الْنَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مسئلہ نمبر بتیس کہ حق بات کا انکار کر دینا جبکہ ان کے غیر کے پاس ہو اور غیر وہ جس سے ان کو محبت نہ ہو کفرهم بالحق ان کا حق بات ماننے سے انکار کر دینا حق کا کفر کرنا اِذَا كَالَا جَبْكَهُو حَقُ ہو مَعَمَلْ لَا يَهْبَوْنَا جبکہ وہ اس کے پاس ہو حق جس سے وہ محبت نہیں رکھتے کما قال تعالی جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ یہودیوں نے کہا عیسائی کسی بھی چیز پہ نہیں ہے تو کیا عیسائیوں کی کوئی بات بھی درست نہیں تھی کیوں جی عیسائیوں کا دین سارا ہی غلط تھا لیکن دیکھنے میں کیا کہنے یہودی کہنے لگے عیسائی کسی چیز پہ نہیں ہے وَقَالَتِ النَّصَارَ اور عیسائیوں نے کہا لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءِ یہودی کسی بھی چیز پہ نہیں ہے جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا مسلم شیف کے حدیث ہے بخاری میں بھی آئی ہے جَا حَبْرٌ مِّنَ الْأَحْبَارِ لَا رَسُولِ اللَّهِ صَرَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلْمِ کہ یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم دین نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے کہا یا محمد اِنَّا نَجِدُ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهِ يَجَعْلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى اِسْبَا ہم اپنی کتابوں میں یہ معلومات پاتے ہیں کہ اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پہ رکھے گا وَالْأَرَضِينَ عَلَى اِسْبَا اور ساری زمینوں کو وَالْأَرَضِينَ عَلَى اِسْبَا وَالْشَدَرَ عَلَى اِسْبَا اور درختوں کو ایک انگلی پہ رکھے گا تیسری انگلی اور پانی کو ایک انگلی پہ رکھے گا گلی مٹی کو ایک انگلی پہ رکھے گا اور دیگر ساری مخلوقات کو ایک انگلی پہ رکھے گا کتنی ہو گئیں لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے وَالْمَا وسَرَعْا اِسْبَا کہ پانی اور گلی مٹی کو ایک انگلی پر رکھے گا ٹوٹل پانچ ہوئی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اور یہاں پہ کن کا تذکرہ آ گیا انگلی کا آ گیا لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اور تفصیلات میں آیا تھا کہ یہ ہاتھ دائیاں ہیں کہیں پہ مٹی کا تذکرہ آ جاتا ہے انگلیوں کا تذکرہ آ جاتا ہے کہاں کہاں سے باگیں گے اچھا اب دیکھیں یہودی کی گفتگو جاری ہے یہودی عالم دین کی اور گفتگو کر رہا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے فَيَقُولُ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس موقع پہ ان الملک میں کیا ہوں مادشاہ فضحیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی بات سن کر نبی علیہ السلام اچھی طرح مسکرائے حَتَّا بَدَتْنَوَاجِتُهُ یہاں تاکہ آپ کی دیارے نظر آنے لگی تصدیقا لِقَوْلِ الْحَبْرِ کیوں مسکرائے ہیں اس یہودی عالم دین کی تصدیق کرتے ہوئے مسکرائے ہیں پھر آپ نے یہ پڑھی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقْقَ قَدْرِهُ تو حق بات یہودی نے کی آپ نے قبول کیا اور ساتھ کہا کہ اس کی یہ باتیں قرآن کی مطابق ہیں اسرائیلی رویت کب قبول ہوگی جب قرآن کے مطابق ہوگی تو آپ نے کہا یہ اس عید کے مطابق ہے کہ مَا قَدَرُ اللَّهَ کا قَدْرِهُ وَالْأَرْبُدَ مِعْعَنْ قَبْدَكُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَالْسَّمَاوَاتُ مَقْوِيَاتُمْ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِقُونَ اچھا یہاں پہ اس عید کے تعلق سے تعبیر کرنے والے علماء کرام نے بڑی عجیب و غریب تعمیلیں کی ہیں اس حدیث اور اس عید کے تعلق سے اس حدیث کے تعلق سے مثال کے طور پہ ابن فورق کیا کہتے ہیں ابن فورق کہتے ہیں کہ یہاں پہ مضاف مقدر ہے یعنی کہ اللہ تعالی رکھے گا آسمانوں کو علی اسبعین یعنی کہ علی اسبعی خرطی اپنی کسی مخلوق کی انگلی پہ رکھے گا مضاف مقدر ہے اپنی کسی مخلوق کی انگلی پہ اپنی مگلی پہ نہیں کس کی انگلی پہ رکھے گا اپنی کسی مخلوق کی انگلی پہ اور امام خطابی حالانکہ ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں ان کے اطوال کا تذکرہ بڑی محبت سے کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں رابی کو یہاں غلط فہمی لگی ہے نبی علیہ السلام یہودی عالم دین کی تصدیق کرتے ہوئے نہیں مسکرائے آپ تجب کرتے ہوئے مسکرائے تھے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ بور رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَادِيُن ان کے گویا کہ صحابی کو جتلایا جا رہا ہے صحابی کہہ رہا ہے تصدیقا لِقَوْلِ الْحَبْرِ آپ مسکرائے ہیں یہودی عالم دین کی تصدیق وطعیل کرتے ہوئے اور امام خطابی کیا کہہ رہا ہے رابی کیوں کیا لگئی ہے غلط فہمی لگئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَادِيُن اور بھی کچھ علماء اکرام نے اس قسم کے الفاظ کہیں ہیں افسوس ہوتا ہے چلیں پڑھیں شخصا ثالثت و الثلاثون انکارهم اَقَرُّوا أَنَّهُМِن دِينِهُمْ كَمَا فَعَلُوا فِي حَجِّ البَّيْتَ فقال تعالی وَمَن يَوَبْ عَمِّ الَّتِي إِبْرَاهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَهُ تینتیسمہ مسئلہ اس میں کہا ہے تناقضہم فی الاخراری و الانکار ان کے اقرار اور انکار میں عجیب و غریب قسم کا تناقض پایا جاتا ہے انکارہم ان کا انکار کرنا ما اقرر جس بات کو وہ تسریم کر چکے ہیں کہ انہو من دیرہم کہ وہ ان کے دیر میں سے ہے کما فعلو فی حج البیتی جیسا کہ انہوں نے بیت اللہ کے حد کے معاملے میں کیا بیت اللہ کا حد نہیں کرتے تھے بیت اللہ کعبہ کرموں کا نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے جبکہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم کس کے دین کے اوپر ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر اگر ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہو تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ دین ہے کہ وہ بیت اللہ کا حد کرتے تھے اس بات کو تم مانتے ہو تو پھر تم کیوں حد کا انکار کرتے ہو یہ ہے انکارہم ان کا انکار کرنا اس تیز سے جس کو مان چکے جس کا اقلال کر چکے ہو کہ ان کے دین میں سے ہے جیسا کہ انہوں نے بیت اللہ کے حد کے معاملے میں کیا فقال تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِلَّتِي بِرَاہِيمِ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اعراض کرے جرغب کے بعدانہ آگیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو وہ کیا ہوگا یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو آپ نے آپ کو بیعبوف بنا لے اس کے علاوہ کوئی آدمی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اعراض نہیں کر سکتا اور یہ اعراض کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی توحیل سے بھی اعراض کرتے تھے جی شخص صاحب تاکہ آپ پریشان نہ ہوں آپ کو ابھی سے خوشکبری دے دوں کہ ہم شاید آج کوئی آدھی کتابی پڑھیں گے ساری ختم نہیں ہوگی بس کچھ ہی مسئلے باقی رہ گئے ہیں دو تین سفر رہ گئے ہیں پرشان نہیں ہونا آپ نے چلیں جی ارامعات والثلاثون انہ کل فرقت تدعی انہا ناجیہ فاکذبهم اللہ بطول ہاتو برہا لکم ان کنتم صادقین ثم بینا الصواب بقول بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن ال آیہ چونتیسوں مسئلہ یہ ہے کہ ہر گروہ اپنے آپ کو صحیح قرار دیتا تھا زمانہ جاریت کے گروہوں میں سے اور دوسرے کو غلط قرار دیتا تھا انہ کل فرقت تدعی ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ انہا ناجیہ کے وہی کامیاب گروہ ہے فاکذبهم اللہ تو اللہ نے ان کو جھوٹا قرار دیا بقول ہی یہ کہہ کر ہا تو برہانکم تم اپنی دلیل لاؤ اپنی سچائی پہ اور اس بات میں کہ تم کامیاب گروہ ہو دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو یہ بات اب سمجھائے گی جب یہ ہے تو اب شروع سے پڑھیں گے وقالوا انہوں نے کہا لَيَنُ خُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَهُودًا اَوْ نَصَارًا جنت میں ہرگز نہیں داخل ہو سکے گا مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی یعنی یہودیوں نے کہا جنت میں صرف یہودی جا سکیں گے عیسائیوں نے کہا جنت میں صرف عیسائی جا سکیں گے اللہ تعالی نے کہا تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ یہ بس ان کی آرزویں ہیں ان کی خواہشات ہیں تمنائیں ہیں قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ اپنے اس دعوے پہ دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو بغیر دلیل کے دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے سُمَّ بَيَّنَا پھر اللہ تعالی نے وعدے کیا اصوابہ درست بات کو یہ کہہ کر بھلا کیوں نہیں انہوں نے کہا تا کوئی اور جنت میں نہیں جا سکے گا یہودیوں نے کہا تا یہودیوں کے لئے کوئی نہیں جا سکے گا عیسائیوں نے کہا تا یہودیوں کے لئے کوئی نہیں جا سکے گا اللہ نے کہا کیوں نہیں میرے ہاں اصول یہ نہیں کہ یہودی جائے گا یا عیسائی جائے گا اصول کیا ہے کہ من اسلم وجہہو لِلہ جس نے بھی من عموم کے لیے ایسے ہی ہے نا جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا فرما بردار کر لیا جھکا لیا اور چہرہ جھک جائے تو پورا جسم بھی جھک جاتا ہے تو جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا لیا اخلاص کو اختیار کر لیا توحید کو اختیار کر لیا وہ وہ محسن اس حال میں کہ وہ احسان والا ہو اپنے عمل میں حسن والا ہو اتباع کرنے والا ہو بتنے کرنے والا نہ ہو فَلَهُ عَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ تو اسے اس کا عجر اس کے رب کے پاس ملے گا جنت اسے ملے گی دو شرطیں ہوں نمبر ایک اتباع اور نمبر دو اخلاص پہلے اخلاص پہلے اتباع وَلَا خَوْفُنَ عَلِيْهِمُ لَا هُمْ يَحْزَلُونَ اور ایسے آدمیوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے خامسة والثلاث اتتعبد بکشف العورات فَلَا خَوْلِهُ وَإِذَا فَعَلُوا فَعِشَ الْآیَمُ اے جی پینتیسمہ مسئلہ یہ کیا کہ کسی حرام کام کا ارتکاب کر کے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنا یہ سمنا کہ یہ کام میں کروں گا تو اللہ کا قرب مل جائے گا جبکہ کام وہ حرام ہے حرام کام سے اللہ کا قرب کیسے مل سکتا ہے اتتعبد بکشف العورات اپنی شرمگاؤں کو ننگا رکھ کر عبادت کرنا اپنی شرمگاؤں کو ننگا رکھ کر اللہ کا قرب لینا کا قول ہی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو حج کرتے تھے تواف کرتے تھے اور ننگے ہو کر کرتے تھے کہ جو ہمارا اپنا لباس ہے وہ تو گناہ والا لباس ہے اب بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے گناہ والا لباس تو نہیں پہنیں گے اگر کسی مکہ والے نے لباس دے دیا تو ٹھیک ہے نہ دیا تو ننگے تواف کیا کرتے تھے مرد بھی اور اور نے بھی اور سمتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ تعالی نے کہا وَإِذَا فَعْلُوا فَاحِشَتًا جب وہ کسی بے حیائی کا اعتقاب کرتے ہیں قَالُوا تو کہتے ہیں دریل کیا دیتے ہیں نم پہلی دریل وَدَبْنَا عَلِيهَا آبَاءَنَا کہ ہم نے اسی پہ پایا تھا اپنے عباو اجداد کو وَاللَّهُ عَمَرَنَا بِهَا دوسری دریل ہماری یہ ہے کہ اللہ کب یہی حکم ہے اللہ نے پہلی دریل کا جواب نہیں دیا کیونکہ دریل تو ان کی صحیح تھی پہلی کیا عباو اجداد ان کا یہ کام کرتے تھے یہ بات ان کی ٹھیک ہے چاہے عباو اجداد کا یہ کرنا غلط ہے لیکن یہ دریل ان کی صحیح ہے کہ ہمارے باو اجداد یہ کام کرتے تھے دوسری دریل کا اللہ نے جواب دیا کہ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَعَلَى تم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا لنگے ہو کے تواب کرنے کا اللہ کے ذمہ وہ بات کیوں لگاتے ہو جس کی حقیقت کا تو مہرم ہی نہیں ہے اور دوسری جگہ پھر اللہ نے کیا کہا اِنَّ اللَّهَ لَا يَعْمُلُو بِالْفَحْشَا اللہ تعالیٰ بِهِيَائِكَ بُورِے کاموں کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا آج بھی لوگ ان درباروں مزاروں پہ جو گناہ ہو رہے ہوتے ہیں ان گناہوں کو عبادت سن کے کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اللہ اس پہ راضی ہوگا شرکیاں قوالیاں پڑی جاری ہوتی ہیں ڈول بجائے جارہا ہوتا ہے ڈانس ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو نام کسی سے دیا جارہا ہے عبادت کا ہلال چیز کو حرام تھیرا کر اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا قرب لینا جیسا کہ انہوں نے یہ کام شرک کے ساتھ بھی کیا یعنی شرک کو اللہ کی عبادت قرار دیا جیسا کہ پہلے ہم پڑ چکی ہیں جو پہلا مسئلہ تھا وہاں پہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ اپنے بزرگوں سے دعائیں کرتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے اور سمتے تھے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے اس کو عبادت سمتے تھے یہی کام انہوں نے کیا کہ حرام چیزوں کو حلال کیا حلال چیزوں کو حرام کیا اور یہ سمجھا کہ یہ عبادت ہے مثال کے طور پہ عیسائیوں نے اپنے پادریوں پہ حرام کر دیا کیا شادی کرنا اولاد لینا جبکہ اللہ نے شادی کو حلال قرار دیا اولاد لینے کو حلال قرار دیا بلکہ اس کی ترغیب دی گئی مشرقین مکہ نے کیا کیا ننگے ہو کے تباق کرنا اس کو عبادت سمجھا اور کئی جانوروں کو جو حلال تھے اپنے بزرگوں کے نام پہ وقف کر کے حرام کر لیا تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا اور پھر اس کو عبادت سمجھنا اور یہ سمجھنا اللہ راضی ہوگا اللہ کا قرم ملے گا یہ زمانہ جہالیت کے لوگوں کی حرکت ہے جیسا کہ آج گیارمی والے بائی اس غلط کام کو کیا سمجھ رہے ہیں عبادت سمجھ رہے ہیں چلیں جی السابعہ والثلاث رب التعبد باتقاد الاحبار ورہبان ارباب من دون اللہ جی التعبد باتقاد الاحبار ورہبان ارباب من دون اللہ الاحبار علماء حبرن یا حبرن کی جمع جیسا کہ آپ جانتے ہیں رہبان راہب کی جمع عبادت گزار اللہ سے درنے والا درویش تو علماء اور ان درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنانا اور اس کو عبادت سمجھنا اس کے بارے میں سمجھنا کہ اس سے اللہ کا قرب ملے گا یہ بھی زمانہ جہالیت کے لوگوں کا کام ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین نے کیا سکھایا لا قاط المخلوق کسی بھی مخلوق کی بات ماننا جہد نہیں عالم دین ہو والد ہو حکمران ہو درویش ہو کوئی بھی ہو جب پتا ہو کہ اس کی یہ بات مانیں گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی لیکن آج کل جو پیر بیعت لیتے ہیں جو ان کی بیعت کر لیتا ہے اس سے مطالبہ کیا ہوتا ہے ہر بات ماننی ہے کوئی دلیل نہیں پوچھنی نہ نہیں کرنی بس مانتے جلے جانا ہے جس نے بیعت کر لی وہ پیر کے ہاتھ میں ایسے ہو جائے جیسے مردہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے غصل دینے والے کے ہاتھ میں یہی کچھ ہو رہا ہے اور یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی حرکت ہے کہ آپ نے علماء کو اور آپ نے رہبوں کو رب والا درجہ دے دینا اور آپ اس بارے میں وہ حدیث بھی جانتے ہیں عدی بن حاتم والی کہ نبی علیہ السلام کے پاس مسلمان انہیں کے لیے آئے تو آپ نے ان کے سامنے یہ عید پڑھی کونسی انہوں نے اپنے علماء کو درویشوں کو رب بنا لیا تھا تم آنکھیں بند کر کے حلال مان لیتے جس کو وہ حرام قرار دیتے تم آنکھیں بند کر کے اسے حرام مان لیتے تو یہ ان کو رب والا درجہ دینا ہے اور یہی رب والا درجہ آج کے درویشوں پیروں کو بھی دیا گیا ہے اور آج کل کے کئی نام نحاد فقہاں کو بھی دیا گیا ہے انہوں نے جس سوٹ کو حلال کر دیا وہ کیا حلال ہے جب ایدم غامبی صاحب جس سوٹ کو حلال کر دی میوزک حلال ہے جی حلال ہے جی لڑکیوں سے مساوہ لینا حلال ہے جی حلال ہے جی اور پرانے بھی کئی فقہاں اور جدید کی مثال میں نے دے دی ہے چلیں جی اتھامنہ والثلاثون اللحاد فی الصفات قول ہی تعالی ولیکن ضلنتم ان اللہ لا يعلم کثیر مما تعملون جی اٹھٹیسما مسئلہ یہ کیا ہے الالحاد فی الصفات صفات میں صفات میں الہاد کرنا الہاد کس کو کہتی ہے الہراب یعنی سیدھا راستہ چھوڑ کے دائیں بائیں ہو جانا ایسے ہی ہے نا لہت کو لہت کیوں کہتے ہیں کیونکہ قبر کھوڑنے والا قبر کھوڑتا ہے سیدھا جا رہا ہوتا ہے اور نیچے جا کے کبھے والی سیٹ پر بغلی قبر بنا دیتا ہے ایک سیٹ پر ہو جاتا ہے تو یہ ہے الہاد سیدھے راستے کو چھوڑ کے دائیں بائیں ہو جانا انہراب اختیار کرنا تو اللہ کی صفات میں درست راستہ اختیار نہ کرنا یہ الہاد ہے اور یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے اللہ کی صفات میں الہاد ہم صرفی الحمدللہ اللہ کی صفات کو صحیح معنوں میں مانتے ہیں الفاظ بھی مانتے ہیں معنو محکم بھی مانتے ہیں اور تعلیلات سے دور رہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قدم ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت سنتے ہیں اللہ تعالی دیکھتا ہے اللہ تعالی کلام کرتا ہے یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں لیکن اللہ تعالی کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیح نہیں دیتے اللہ کی صفات کی کیفیت اور تفصیلات اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات کو مانا جائے گا جو قرآن میں آئی ہیں حدیث میں آئی ہیں اور تفصیلات سے تشبیح سے گریز کیا جائے گا اور یہ کہا جائے کہ اللہ کے صفات بیسی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں اچھا اب زمانہ جالیت کے لوگ صفات کے معاملے میں الہاد کرتے تھے اس کی کیا دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا كِنْ ضَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُوا كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ پورے آیت پڑھیں گے تو بات کی سمجھائے گی وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ يَشَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا عَجْلُودُكُمْ جب تم گناہ کرتے تھے لوگوں سے چھپ کے کرتے تھے کنڈی لگا کے کرتے تھے جب موبیل دیکھتے تھے تو کمرے میں چھپ کے دیکھتے تھے کہ جو مردی میں دیکھ رہا ہوں لیکن تمہیں ڈر نہیں لگتا تھا ابو سے ڈر لگتا تھا تعلیموں سے اسادتا سے ڈر لگتا تھا لیکن اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں سے اپنے چمڑے سے تمہیں ڈر نہیں لگتا تھا اور آج تمہارے خلاف گوائی دے رہا ہے کون تمہارا اپنا چمڑا تمہارے اپنے کان تمہاری اپنی آنکھیں اثر میں تمہارا مسئلہ یہ تھا وَلَاكِنْ ذَنَنْتُمْ تم نے یہ سمجھ رکھا تھا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا اللہ کی سبت علم کی نفی ہو رہی ہے اللہ کی سبت علم کی نفی ہو رہی ہے کون کر رہے ہیں زمانہ جہلیت کے لوگ تو کہتے ہیں تمہارا یہ گمان تھا کہ اللہ بہت سی باتیں نہیں جانتا مِمَّا تَعْمَلُون ان باتوں میں سے جو تم کرتے ہو تمہاری بہت سی حرکتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہیں یہ تمہارا عقیدہ تھا اللہ کی سفات اللہ کی سبت علم کو تم نے صحیح معنوں میں نہ مانا ریزلٹ کیا نکلا وَدَالِكُمْ بَنُّكُمُ الَّذِي دُنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ اللہ کے بارے میں تمہارا یہ گمان تمہارا یہ خیال کہ اللہ کو نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں اس خیال نے اس صفت کی اس نبی نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا فَأَصْبَحْتُمْ الْخَاسْرِينَ تو تم ہو گئے نقصان اٹھانے باروں میں سے ایک صفت کا انکار کیا اور یہ انجام ہے اور جو اللہ کی ساری صفات کا انکار کر دے اس کا انجام کیا ہوگا چلیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معاملے میں الہاد الہاد دو طرح کا ہوا صفات اور ناموں میں ایک یہ ہے کہ اللہ کا کوئی نام ماننے سے انکار کر دینا کوئی صفت ماننے سے انکار کر دینا ایک یہ ہے کہ الفاظ کی حد تک مان لینا لیکن مانا نہ ماننا مانے میں آکے تحریف کرنا مانا تبدیل کر دینا غلط قسم کی تبدیل کرنا الہاد فی الاسمائی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں الہاد کہ قول ہی تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ عید بھی شروع سے پڑھیں گے تو پھر ہمیں سمجھائے گی قَذَالِكَ اَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّتٍ قَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِهَا اُمَمٌ لِتَقْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَقْفَرُونَ بِرْرَحْمَانِ اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی امت میں بھیجا ہے جس امت سے پہلے کئی امتیں گزر چکی کیوں بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں جبکہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک ہے رحمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو مانتے تھے اس سے زیادہ امید یہی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کا انکار کرتے تھے جیسا کہ سلوہ حدیبیہ کی حدیث میں ہے جب سلوہ حدیبیہ والا معاہدہ لکھنے والے تھے سوہیل بن عمر آیا تھا لکھیں گی معاہدہ تو لکھوایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے کہا یہ رحمان کیا چیز ہے میں نہیں جانتا رحمان شمان کو وہی لکھو جو ہم پہلے لکھا کرتے تھے بسم اللہ تو رحمان کا کیا کیا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کا وہ انکار کرتے تھے اور قل ادعو اللہ حبید الرحمن ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنہ اس ایسے بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کا انکار کرتے تھے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو یہ سب اللہ کے پیارے پیارے اور اچھے اچھے نام ہیں اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں وہ کون سے ہیں عبداللہ و عبدالرحمن اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ایک نام اللہ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے رحمان ہے اور سورہ فرقان میں کہا گیا وَإِدَا عَقِيلَ الْحُمُسْجُدُ لِلْرَحْمَانِ جب مجھ سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو کہتے ہیں عمر رحمان رحمان کیا چیز ہے اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادُهُ النُفُورًا کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تو چاہے اور یہ دعوت کہ اللہ کو سجدہ کرو رحمان کو سجدہ کرو انہیں دور کر دیتی ہے مزید گوگلے جاتی ہے تو برحال ان آیات سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کیا کوئی نام نہ ماننا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے اور الحمدللہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی سبھی صفات کو مانتے ہیں اللہ کے سبھی ناموں کو مانتے ہیں بلکہ ہم تو ایک اور چیز سے بھی بچے ہوئے ہیں وہ کونسی کہ اللہ کے ناموں میں ملاور کر دینا اس کو اللہ کا نام قرار دینا جو ثابت مثال کے طور پر ستار مثال کے طور پر رشید اس قسم کے کئی ہیں اور آپ نے آخر میں یہی پہ اختفاء کریں گے انشاءاللہ انتالیس امر مسائل پڑے ہیں اور شروع میں کچھ وقت لگا ہے انشاءاللہ یہ سب مکمل ہو جائے گا آخری بات کے بیان کرنے لگا ہوں شہد آپ نے سنا ہو کہ شیخ علبانی رحمہ اللہ بڑی تیز رہتالی سے گاڑی چلایا کرتے تھے کون شیخ علبانی رحمہ اللہ تو ایک دفعہ ان کی گاڑی اُلٹ گئی گاڑی اُن کی اُلٹ گئی گاڑی اُوپر وہ نیچے تو جو آدمی پاس کھڑا تھا جس نے دیکھا یہ منظر اس نے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا اور جیسا کہ سعودیہ میں رواد ہے وہ کیا کہہ رہا ہے یا ستار یا ستار لوگوں کو بنانے کا ایک طریقہ ہے وہاں میں یعنی کہ یا ستار ویسے تو اللہ کو پکارا ہے لیکن اُنچی واسطہ کہ لوگ آئیں سمجھ جائیں کہ مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ گاڑی اُنٹی ہے گاڑی کے نیچے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اور یا ستار نہ کہو یا ستیر کہو یا ستیر یا ستیر یعنی کہ یہ برداش نہیں کیا کہ اللہ تعالی کے ناموں میں الہاد ہو تو اللہ تعالی کے ناموں میں یہ بھی الہاد ہے کہ آپ اس لفظ کو اللہ کا نام قرار دے جس کا اللہ کا نام ہونا ثابت نہیں ہے تو یہ انتالیس مسائل ہم نے پڑے ہیں ان مسائل میں ہم نے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی روش اتیار کرنے سے بچنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ایندہ درس میں بھی ہم سب شریف ہوں ہم سب ایک ساتھ ہوں اللہ رب العزت آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے کچھ احباب کافی دور سے آئے ہیں اللہ تعالی ان کو ایک سیکنڈ پہ ایک ایک قدم پہ ایک ایک منٹ پہ جو سب آپ سے نوازیں اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور اس مجلس کو جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنائیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخری وقت تک پوری عزت کی ایسی مجالس میں بیٹھتے رہیں جہاں مفقوع ہو اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ کی ناموں کے بارے میں اللہ کی صفات کے بارے میں اور میں شکریہ دا کرتا ہوں اس مجلس کی اتظامیہ کا جنہوں نے ہمیں موقع دیا اس مجلس یہاں پہ مجلس مناقض کرنے کا شیخ موہب کو اللہ کا عجزہ خیر دیں ان کے ساتھیوں کو اللہ کا عجزہ خیر دیں اور اللہ انہیں مزید وفیق دے خیر کے ایسے آمال سے انجام دینے کی ماری مجلس کے قانی صاحب شیخ طرح کو اللہ کا عجزہ خیر دیں اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اللہ ہم سب کے رادی ہو جائے یا اللہ ہم سب کی جو پریشانیاں ہیں مضوع فرماتے جو ہمارے مرید ہیں ان کو شفاہ دیں یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہیں ان کو صید منت اولاد نیان فرمائے یا اللہ جن نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی اس معاملے میں مدد فرمائے یا اللہ ہمارے ان کی حفاظت فرمائے دین کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے یا اللہ غزہ اور فرستین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے یا اللہ غزہ اور فرستین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے یا اللہ لبیان کے مسلمانوں کی مدد فرمائے یا اللہ ان کے ظلم کرنے والوں کو تباہ و برباد فرمائے ظلم کرنے والوں کا جو ساتھ دے رہے ہیں یا اللہ انہیں کی تباہ و برباد فرمائے یا اللہ ہمیں بھی یا اللہ ہماری اس وقتی کو نظر انداز کر دے یا اللہ ہمارے حکوملانوں کو اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفید نیت کرنا یا اللہ ان کو ایسے ساتھی دے ایسے وزیر دے ایسے مشیر دے جو ان کی کتاب و سنت کی طرف تو ہی تو سنت کی طرف احنمائی کریں یا اللہ علمائی حق و جزائے خیر دے جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما ان کی مدد فرما ان کی تحیل فرما یا اللہ ہماری دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت داخل کر دے یا اللہ ہماری نوجوانوں کو ہماری اولادوں کو ہمارے بچوں کو اس فتنے سے بچا جس فتنے کے نتیجے میں ان کے دلوں میں صحابہ اکرام کی نفر داخل ہو رہی ہے یا اللہ اس فتنے سے ہم سب کو معفوض رکھنا ہماری اولادوں کو معفوض رکھنا وصل اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمائی اسرج خیولك يا اخل ايمان وانهض لبعث العلم في الاوطان فالعلم ميراث الرسول امانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول امانة فاز الحفيظ لارثه الربان موسیقی موسیقی موسیقی